امیر المومنین علی جبن عبی طالب علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے من الخرق احمق کی بے اقل کی دو نشانیہ ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں نحجل بلاغہ سے حکمت نمبر 363 مولا نے فرمایا کہ جو بے اقل ہوتا ہے اس کی دو نشانیہ ہیں دیکھیں کہیں ہم میں تو یہ نشانی نہیں ہے اچھا اقل وہ نعمت اللہ کی کہ سب یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس پوری ہے آپ نے دیکھا ہوگا سب ہی کو اللہ تعالیٰ سے رس مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مثلا کوئی اولاد مانگ رہا ہے کوئی اور نعمت مانگ رہا ہے آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ مجھے عقل دے دے کیونکہ ہر ایک سمجھتے ہیں ہم آپ پوری ہے تو ضرورت ہی نہیں مانگنے کی تو کبھی ہم عقل کے لئے دعا نہیں کرتے ہیں یہ بھی مانگ جانے والی دعا ہے پر ادھر میری عقل کو کامل کر یہ دعاوں میں آیا ہے کہ میری عقل کو کامل کر عقل تو ہے اللہ تعالیٰ نے لے کامل کر اسے تو من الخرق فرمایا نادانیوں میں سے ایک نادانی کیا ہے دو امام نے علامتیں بتائیں المعاجلہ قبل الامکان امکان یعنی ابھی مقدمہ فراہم ہونے سے پہلے کسی چیز میں جلوازی کرنا یہ بےوقوفوں کی نشانیوں میں سے ابھی اس کے اسباب پورے فراہم نہیں ہوئے ہم اس میں جلوازی کریں والعنا بعد الفرصہ اور دوسرا بے عقل کی نشانی یہ ہے کہ موقع آ جانے کے بعد بھی دیر کرنا یعنی یہ سرات مستقیم پر آئیں احتدال رکھیں بلکل اس کی مثالیں فروٹس کی طرح فروٹس اگر وہ ابھی تک کامل ہوئے نہیں ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس کو توڑ لیں گے تو ابھی وہ تورشے کٹ آئے اب اس میں ٹیسٹ پورا ڈیولپ نہیں ہو اور اگر اس کو بہت دیر تک چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ضائع ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے عقل کی نشانی یہ ہے کہ ابھی تمام امکانات فرام نہیں ہوئے اس سے پہلے اس کام میں کوت پڑے دوسرا بے عقل کی نشانی یہ ہے کہ جب فرصت آ چکی ہے یعنی جب وہ موقع آ چکا ہے اس کے بعد بھی تاخیر کرتا رہے اب اس کے لیے کوئی پیرمیٹر ہے کوئی پیمانہ ہے آئیم علیہ السلام نے ہمیں کچھ چیزوں سے سمجھا کہ کچھ چیزوں میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے اور کچھ چیزوں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہیں پر جلبازی ہم ہمیشہ جلبازی کو نیگٹیف سینس ملے دیں کئی پر جلدی کرنا بہتر بھی ہے اور کئی پر جلدی نہ کرنا بہتر ہے وہ کون سے مورد ہیں میں آپ کے سامنے ارس کرتا ہوں اگر مل کے سروات بھی جائیں گا محمد علیہ السلام پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد مثلا جلدی کرنا کہاں بہتر ہے سب سے پہلے تو خود ازان اقامت میں ہم کیا کہتے ہیں حی علیہ السلام نماز کی طرف جلدی آن حدیث میں ہے نماز کے لیے جیسے ہی موزن آزان دیں جلدی کرو تاخیر نہیں کرو اس میں یہ نہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا کام اس میں جلدی کا کام رحمان کا کام جلدی اللہ تعالیٰ نے باقا ہے کہ عجلو بس صلی اللہ نماز کے لیے جلدی کرو ازدواج میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے بالخصوص اگر باپ کی ذمہ داری اپنی دختر کے لیے تو کثیر حدیث میں ہے کہ تاخیر نہ کریں اس کے لیے پھر ایک الگ تفصیلی موضوع چاہیے لیکن بہرحال میں آپ کے سامنے ایک حالی ایک ایک حدیث کے ہیڈلائن ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں تاخیر اور وجوہات سے کہ جو معاشرے میں کبھی رائی ہو جاتی ہیں اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے اب اس کی اور بھی وجوہات ہے کہ کیوں ایک خود لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی ہے لڑکا بھی شادی نہیں کرنا چاہتا آج کل اس وقت جو ماحول ہے اس میں اللہ خیر کرے پتہ نہیں ہماری جنریشنز میں اللہ نہ کریں ہماری جنریشنز میں ایسا ہو لیکن بعد میں جا کر ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے کثیر تعداد میں جوانوں کو دیکھیں جو کہیں کہ ہم نہیں شادی کرنا چاہتے اب اس کی وجوہات ہیں چونکہ جنڈر سپیسیفیکشنز کی وجہ سے اور معاملات کی وجہ سے جو اس وقت حالات ہیں اگر شادی ہو جائے تو اس کے پھر بعد میں جا کر نہیں نبھا سکیں تو کیا رپیکلشنز ہیں اس کی وجہ سے جو ان کے لئے ایکنومک اور سوشل پریشرز ہیں تو ماحول ایسا بن چکا ہے ہستے ہستے کہ حرام آسان ہے اور حلال مشکل ہے اب کاش ہم اس میں یہ کہہ سکیں کہ ہم کوئی اپنے آپ میں اپنی کمیونٹی اپنے خاندان اپنے مومنین کے میں کوئی ایسا سرکل بنا سکیں جس میں ہم ان بلاو اور آفتوں سے محفوظ رہ سکیں کہ جہاں پر ایسا نہ ہو کہ حرام آسان اور حلال مشکل ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ہم بات کریں گے لیکن اس دواج کے لئے جلدی کرنے کے لئے کہا گیا وفا اے اہد وعدے کو پورا کرو جلدی اس کے لئے جلدی کہا گیا السابقون السابقون جو رسول اللہ پر ایمان لینے والے دعا لانے والے تھے اور جو پہلے ایمان لانے والے تھے ان کا مقام اور ہے ان سے جو بات میں مان لینے والے ہیں جب کوئی حق نظر آئے تو جلدی کرو اس پر ایک بہت اہم بات جوانوں کے لئے توبہ کرنے میں جلدی کرو فرمایا توبہ کو ڈیلے نہیں کرو بلکہ اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے کہ جو جوانی میں توبہ کریں ایسے ایسے بزرگی میں بڑھاپے میں ہر ایک جو بھی جوان ہے اس نے بڑھا ہونا ہے اگرہ طرح اس کو اتنا ایج اور اتنا سنتہ کیا تو میں یہ نہیں کہ بزرگوں کے لئے اور جوانوں کے لئے کہ میں کوئی الگ الگ کوئی ڈسکرمنیشن کر کے وہ بات کر رہا ہوں لیکن حدیث میں جو آیا ہے تو اس وقت بزرگ ہیں وہ ایک زمانے میں جوان تھے بہرحال جب بزرگ ہو جاتا ہے انسان تو اس وقت توبہ کرنا خود بخود اس کی فطرت میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میری زندگی کے آخری شاید کچھ سال رہ گئے پتہ نہیں میں پانچ سال جیل ہوں دس سال جیل ہوں جوان ہوتا ہے ٹھارہ بیس سال کا اس کو شیطان اپنی طرف کھینچ رہا ہے دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی اسے غلطی نہیں ہوگی یہ غلطی پوسیبل ہے لیکن فرمایا کہ اللہ سبحانو تعالی کو جو سب سے زیادہ عزیز ہے اپنے تمام بندوں میں وہ جوان ہے جو جوانی ہی میں توبہ کرے بڑھاپے تک ویٹ نہ کرے بلکہ حدیث یہ ہے کہ اگر ایک جوان توبہ کرے بلکہ یہ حدیث تو جنرل توبہ کرنے والے کرے چاہے جوان ہو چاہے ضعیف ہو اگر ایک شخص توبہ کرے تو توبہ کرنے والے سے اللہ ویسے ہی خوش ہوتا ہے کہ جیسے وہ ماں جس کا بچہ گم ہو چکا اور اچانک اسے بچہ مل جائے کیسی لطیف تعویر ہے ایک مل کے سلوات بھی جائے گا ہماری توبہ کی قبولیت کے لئے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرنے والے سے ایسے اللہ خوش ہوتا ہے جیسے اللہ اپنے آپ کو ایک ماں سے تشبیح دے رہے ہیں کہ جیسے ایک ماں اس کا بچہ گم ہو گیا ہے ماں کتنی زیادہ پریشان ہے اب جیسے بچہ اچانک ملے تو جو ماں کو خوش ہوتی ہے وہ ویسے اللہ کو خوش ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو بھول بھٹک گیا تھا کہیں چلا گیا تھا وہ آ گیا اللہ تعالیٰ کا ایسے خوش ہوتی ہے یہ اللہ عزوجلہ قرآن میں فرمایا کہ انسان جلواز ہے وہ کبھی شر کو ایسے مانگتا ہے جیسے خیر کو مانگ رہا اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کے آگے آیت ہے ہر انسان یہ یاد رکھے کہ ہم نے اس کا نامہ عمال اس کی گردن میں لٹکایا ہوا ہے یہ ایک ایسی تعبیر ہے اور جب ہم اسے قیامت میں اٹھائیں گے تو اس کا نامہ عمال اوپن ہوگا اس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا اس کی گردن میں لٹکا ہوا نامہ عمال اور پھر کیا کہا جائے گا اقراہ کتابک اب اس سے کہا جائے گا پڑھو اپنی کتاب خود ہی پڑھو قیامت میں سارے پڑھے لکھی ہوں گے کوئی جاہل نہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کہہ رہا ہے اقراہ کتابک پڑھو خود ہی اپنی کتاب کفا بِنَفْسِ قَلْيَوْمْ نہیں کیا تھا بس تم ہم خود ہی اپنے حساب کے لئے کافی اور کیا ضرورت ہے کسی حساب کی مزان اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہے کہ میں نے اتنی نعمت عطا کی تھی کہ نعمتوں کا شکر بھی کیا تھا اب خود ہی ہم اپنے حساب کے لئے کافی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں حساب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی قفا بِنَفْسِ قَلْيَوْمْ عَلَيْهِ کا حسیبہ تم خود ہی اپنے حساب کتاب کے لئے کافی ہو اور جب وہ کتاب کھولی جائے گی یہ خود ایک بڑا ہی لطیف اور دلچسپ موضوع ہے اور بڑا فیسنیٹنگ بھی ہے بڑا تھوڑا سا خطرناک بھی ہے کہ جب وہ نام آیا مال کوئی اپن نام آیا مال یعنی یہ موضوع یہ جو نام آیا مال انسان کا بوک اوپ ڈیٹس اس میں اللہ تعالیٰ نے مثلا سورہ قاف میں کہا ہے کہ کوئی لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا مگر اس میں لکھا جاتا ہے مثلا جب وہ کتاب کھولی جائے گی تو جان خود یہ گئے گا کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی بھی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی اگر انسان اس یقین پر پہنچ جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے جو یقین جانے کہ ہم یا تو بولنا کم کر دیں گے یا بلکلی بند کر دیں گے جو کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے چھوٹی سے چھوٹی شہبی لا یغادر و صغیر اللہ کا بھی نہ اللہ احسا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا کہ یہ خود ہی کتاب پڑھو تم خود ہی اپنے حساب کتاب کے لئے کافی ہو اس خاطر ہے کہ ہمیں ایک ٹریننگ دی گئی ہے حاسبو قبلان تو حاسبو بیہرانوار کی حدیثیں امام کی مل کے سلوات بھی جائے گا مولا کے نام پر اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ٹریننگ یہ دی گئی ہے کہ حاسبو قبلان تو حاسبو حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے خود ہی حساب کرو بلکہ ڈیلی کے لئے حساب کرنے کی تاقید ہے کہ ہم ڈیلی حساب کریں اپنا رات کے بعد خود ہی حساب کریں کہ دن میں کیا کچھ کہا کیا کچھ کیا مولا نے فرمایا کہ جس کے دو دن برابر ہوں وہ خسارے میں برابر ہوں کا مطلب ہے کہ کل جیسے دن گزرا تھا آج اس سے اگر بہتر نہ گزرا ہوں تو خسارے میں اس لئے فرمایا رات کے بعد حساب کرو تو حاسبو قبلان تو حاسبو اس لئے کی قیامت میں حساب کتاب ہر انسان نے کرنا ہے اب دیکھیں امیر المؤمنین علی جبنی ابی طالب علیہ السلام کا کرام اللہم صلی اللہ علیہ محمد ایک شخص کو امام نے نصیحت فرمائی اور اس نصیحت میں بھی ایک اور مزید نصیحت ہے ذرا سنیے گا ایک شخص جا رہا تھا اور اس نے جو اپنا ڈریس پہنا ہوا تھا وہ ڈریس تھوڑا سا لمبا تھا لانگ اور وہ زمین پر خد کینچتا ہوا جا رہا تھا مولا علیہ السلام اس کے بیچے آ رہے تھے وہ نہیں جانتا تھا مولا علیہ کو مولا نے اس سے یہ کہا کہ اپنا لباس اٹھا کر چلو اتنا لمبا لباس نہ پہنو دو وجوہات ہیں اس کی ایک تو یہ کہ ایک تکبر کی نشانی بھی ہوتی ہے لمبا لباس نہ پہنو دوسرا یہ کہ اس میں لباس کے کسیف ہونے کا یا نجس ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے چونکہ خاص طور پر اس زمانے میں جہاں پر اس طرح کا سینیٹری سسٹم نہیں تھا کہ جیسے اس وقت ہمارے یہاں پر ہیں اور رفع حاجت کے لیے لوگ فرس کیجئے گلیوں میں یا باغات وغیرہ ہی میں اس کو استعمال کرتے تھے زمانے میں باغت ایک پروفیشن ہوتا تھا بارزے معذرت لیکن باہرالہ ایک پروفیشن ہوتا تھا کہ رفع حاجت سے پاک کرنا ان گلیوں کو یہ باغتہ پروفیشن تھا یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے یہاں پر آگستان اندوستان میں اب بھی ہوتا ہے کہ کوئی کچرہ اٹھانے والے ہوتے ہیں تو ان غلاثتوں کو بھی اٹھانے والے ہوتے تھے مثلا ایک سسٹم تظاہر ہے تو مولا نے کہا کہ اس کو اتنا لمبا لباس اس طرح سے نہ پہنو اس میں لباس تمہارا زیادہ تاہر رہے گا اگر تمہارے قد تک لباس ہوگا اور اگر زیادہ بڑا لباس ہے تو یہ ہے بھی تقبر کی علامت مولا یہ کہتے ہوئے گزر گئے مولا کے ساتھ خمبر ساتھ ساتھ تھے یہ کوفہ کا واقعہ ہے مدینے والے پھر بھی مولا علی کو پہچانتے تھے تو کوفہ والے ابھی اتنا پہچانتے نہیں تھے مولا علی کو ابھی ابھی آئے تھے اتنے خمبر سے بچھا یہ کون تھے جو مجھے نصیت کر رہے تھے ابھی برا لگ جاتا ہے انسان کو کوئی بات کرے اس نے کہا کہ خلیفت المسلمین امیر المومنین علیشہ بن ابی طالب علیسہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اب امام کی جانب سے ایک اور حدیث ہے ہر انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک نصیحت کرنے والا دوست دوسرا قبول کرنے والا دل اللہ کی جانب سے توفیق ہے کہ وہ دل ہو میں ایسی ذرفیت رکھے کہ قبول کرے تو اگر آپ کے پاس آپ کی فیملی میں آپ کے عزیز اخربہ میں یا آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آپ کو اچھی نصیحت کرے تو اسے اللہ کی نعمت سمجھیں نصیحت کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کسی خاص فرد کو نصیحت کر رہا ہے تو وہ تنہائی میں نصیحت کرے سب کے سامنے نہ کریں جنرل بات ہوتی ہے وہ سامنے ہو سکتے لیکن ایک خاص فرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسے تنہائی میں کہنی چاہیے اس کے اپنے آدھا میں تو برحال مولا علیہ السلام نے اسے کہا مولا علیہ گزر گئے نے کہا کہ امیر المومنین تھے کمبر نے کہا کہ میں ساتھ ساتھ چل سکتا ہوں میں بھی چلوں آپ کے ساتھ ساتھ دیکھوں علی کیا کر رہے ہیں کہا جاؤ وہ بھی اسی چلتا رہا مولا علیہ السلام ایک خود لباس کی دکان پہ پہنچے جہاں کپڑے میں سے جا رہے تھے علی کا کرم دیکھیں گا تو ایک شخص نے کہا کہ یا علی آپ آئیں بھی دکان پہ آپ جو چاہے لے امام نے کہا نہیں ہم اس میں دو لباس خریدنا چاہتا بارحال کہیں سے بات نہیں بن پائی تو مولا علی صاحب ایک دکان کو چھوڑ کے دوسری دکان پہ گئے دوسری دکان پہ گئے اس کے بعد ایک لباس خریدا پانچ درہم کا اچھا ساتھ تھا جو ذرا بہتر تھا توڑا اور ایک لباس تھا تین درہم کا جو اسے کم تر تھا یہ دو لباس امام نے خریدے اور باہر نکلے مولا امام نے کمبر سے کہا یہ پانچ درہم والا رکھو اپنے پاس یہ پہن لینا تین درہم والا اپنے لئے رکھا اپنے پانچ درہم والا رکھو ہم تین درہم والا رکھیں گے یہ کہہ سکتے تھے امام لیکن امام نے اس انداز سے نہیں کہا اس میں خود ایک جتانہ ہو جاتا امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ ایک امبر تم پانچ درہم والا اس لئے رکھو کہ تم جوان ہو یہ جوانوں پر زیادہ سوٹ کرتا ہے میں بڑا ہو چکا ہوں تو یہ میرے لئے یہ والا صحیح ہے یعنی عمیر مومن علیہ السلام خیر اور بھلائی میں آپ دیکھیں عزت نفس کا کیسا خیال رکھا امیر مومن علی جنبی طالب صلی اللہ علیہ السلام ملکہ صلوات بھی دے گا نام حیدر اقرار مولی علیہ السلام